بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوتی ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے طریقے کیا ہیں اور اس کے تاریخ کیا ہے تو آئیے جی دیکھتے ہیں برینسٹارمنگ سب سے پہلے تو اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو برینسٹارمنگ کی جو اسطلاح ہے یہ انیس سو پرپن میں ایلیکس فیکٹ نے آسپار نے اپنی کتاب اپلائیڈ ایمیجنیشن میں مطارف کروائی پہلی دفعہ برینسٹارمنگ کی جتنی بھی حیعت ہے برینسٹارمنگ کی اور برینسٹارمنگ کے طریقے اس کے اصول و ضوابط اور دیگر چیزیں جو ہیں برینسٹارمنگ کے حوالے سے تو گویا کہ برینسٹارمنگ کا پورا سٹکچر دھانچہ اور برینسٹارمنگ کی حیعت وہ فیکٹ نے آسپار نے وہ مطارف کروائی ہے اور ہمارے سامنے وہ لے کے آئے اپلائیڈ ایمیجنیشن کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور اس میں مزید تبدیدیاں وقت کے ساتھ ساتھ آتی گئی برینسٹارمنگ کیا ہے یہ ایک بنیادی سے سوال ہے برینسٹارمنگ ایک ایسی تخلیقی تقنیق ہے جس میں مختلف لوگ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو برجستہ انداز میں ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر ان کا جائزہ لیتے ہوئے کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں برینسٹارمنگ کیا ہے؟ ہے کیا یہ؟ برینسٹارمنگ ایک ایسی تخلیقی تقنیق ہے جس میں مختلف لوگ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو برجستہ انداز میں ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور پھر ان کا جائزہ لیتے ہوئے کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں تو گویا کسی خاص موضوع پر کسی خاص ٹاپک پر یا موضوع پر کسی خیال پر بہت سے خیالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور اس کے اوپر پھر ایک آگے ایک نقشہ بنا کر اس پر چلنا یہ برینسٹارمنگ کی بنیادی تعریف تھی برینسٹارمنگ کے اناصر کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موضوع کی وضاحت یہ بہت ضروری ہے برینسٹارمنگ کا اس کے بغیر برینسٹارمنگ نہ مکمل ہے نہ ممکن ہے اصولوں کی وضاحت برینسٹارمنگ کے اصولوں کی وضاحت ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے خیالات کے اظہار کی دعوت اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے خیالات کو تحریر میں لانا اور اس کے بعد اب جوگلہ انصر جو اس کا بہت اہم ہے حصہ وہ ہے اظہار خیالات کی ترغیق اور پھر آ جاتا ہے خیالات کی وضاحت اور پھر آ جاتا ہے متعلقہ اور موضوع خیالات کی نشانتہی اور آخر میں آ جاتا ہے خیالات کو حتمی شکل دیتے ہوئے اختتام کرنا اب بنیادی طور پر تو یہ اناصر ہیں لیکن اگر ہم اسے غور کریں اس جو ایک ڈائیگرام سے بن گئی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمیں برینسٹارمنگ کا پورا طریقہ نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے وہ موضوع بتایا جاتا ہے موضوع لکھا جاتا ہے موضوع واضح کیا جاتا ہے موضوع کا اعلان کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی اصول بتایا جاتا ہے کہ جہاں جی اب ہم نے یہ کرنا ہے آپ یہ کریں گے آپ یہ کریں گے میں یعنی برینسٹارمنگ کروانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا پھر آپ لوگوں کو جو اناصر جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو یا شرکا کو برینسٹارمنگ کے لیے خیالات کے اظہار کی دابت دیتے ہیں جی فرمائیے آپ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں کہ اس موضوع پر آپ کا کیا خیال ہے اس موضوع پر اور پھر آپ جب وہ بولنے شروع کرتے ہیں وہ بولتے جاتے ہیں اور آپ خیالات کو تحریر میں لاتے جاتے ہیں اور یہ ایک طریقے کی میں بزاعت کر رہا ہوں اگرچہ اس میں برینسٹارمنگ کے لیے ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو بہت سے اس میں طریقے نظر آئیں گے پھر اظہار خیالات کی ترغیب پھر آپ ترغیب بھی دیتے ہیں پھر لوگوں کو ابھارتے ہیں شرکا کو ابھارتے ہیں کہ وہ آپ بھی بات کر سکیں پھر خیالات کی وضاعت کی جاتی ہے یعنی جو خیالات لکھے گئے ہیں ان کو واضح بھی کیا جاتا ہے یا کسی ایک خیال میں ابہام اگر نظر آ رہا ہے تو اسے واضح کیا جاتا ہے پھر متعلقہ اور موضوع خیالات کی نشانتہ ہی ہوتی ہے ابھی جو ہم اس کی چھوٹی سی ایک مش کریں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ متعلقہ اور موضوع خیالات کی نشانتہ ہی کس طرح سے ہوتی ہے خیالات کو حتمی شکل دیتے ہوئے اختتام تک لے کے جانا اور پھر اس کی اختتامی کیفیت دی جاتی ہے اس میں اگر ہم سب سے جو بنیادی ایک طریقہ کار ہے اس کو اگر ہم سامنے لے کے آئیں جو اس کی جسٹ نکلتی ہے جو اس کا لبے لباب ہے وہ سب سے پہلے موضوع کی وضاحت ہے اور پھر خیالات کے اظہار کی دعوت ہے پھر خیالات کی وضاحت ہے اور خیالات کو تحریر میں لانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو حتمی شکل دینا یعنی خیالات کو اختتام تک لے کے جانا ہے اب باہم چار اصول جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں برینٹسٹارمنگ کرواتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ برینٹسٹارمنگ کے کسی بھی حصے میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر اپنا فیصلہ نہ بھیجئے یعنی برینٹسٹارمنگ کروانے والا جو ہے یہ فسیلٹیٹر جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں دیتا زیادہ سے زیادہ خیالات حاصل کیجئے دوسری جو بات تہام ہے جو بہت بہت عام اصول ہے وہ یہ ہے کہ خیالات کو ہم حاصل کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جتے بھی شرکہ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خیالات شامل کریں جس کو ہم کہتے ہیں پول کرنا خیالات کو پول کریں خیالات بتائیں خیالات واضح کریں خیالات کا اظہار کریں پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں خیالات رک گئے ہیں تو پھر ہم خیالات کے اظہار کی ترغیب دیتے ہیں اور ترغیب دینے کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی آپ فرمائیے پھر آپ اشارے بھی دے سکتے ہیں آپ کچھ ایسے نکات بتا سکتے ہیں کہ جس سے خیالات آگے پروان چڑھتے ہیں تو یہ آپ کے اصول تھے تو آئیے یہ ایک بنیادی سا ایک طریقہ ہے برین سٹارمنگ کا جو بہت آسان سا اہم پہلا طریقہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہم نے بورڈ پر رکھا آسمان اور بچوں کی طرف سے جوابات حمش ہوئے ہیں اور جب بچوں کی طرف سے جواب آیا تو چاہا جواب آیا وہ بچوں نے کہا بلنگ بلکل ہم نے کہا ٹھیک ہے لگتیا بچوں نے densی نیدہ لگتیا کس نے کہا سیاatures لگتیا کس نے کہا بادل ہوتا ہے جی پلکل ہوتا ہے جی چاند بھی ہوتا ہے بلکل لگتیا کس نے کہا جی صدارے لگ دیا کسی نے کہا جی سورج لکھتی ہے جو جو بچے بولتے جا رہے ہیں ہم بول لکھتے جا رہے ہیں کسی کو انکار نہیں کر سکتے اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے جی کہ گندا تو چھیک ہے ہم گندا بھی لکھتے ہیں گے اگر کوئی بچہ لکھتا ہے زمین ہم زمین بھی لکھتے ہیں گے جب ہم نے یہ سارا لکھ دیا لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے شروع ہوئے بلند سے اس ایک سے اور پھر اگر بلند ہے جی آسمان آج جی آسمان بلند ہے بلکل نیلا ہے نیلا ہوتا ہے سیاہ بھی ہوتا ہے رات کو کالا ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے بلکل جی بادل بھی ہوتے ہیں بارش بھی پھر ہوتی ہے پھر بارش بھی چھیک ہے تو یوں سارا کچھ لیکن یہ جو زمین لکھا ہے یہ چھیک زمین آسمان سے زمین سے آسمان نظر آتا ہے تو یہ جی ایک میں نے سادہ سا طریقہ بتایا ہے برینسٹارمنگ کا اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلے ہے جی مائنڈ میپنگ مائنڈ میپنگ اور برینسٹارمنگ بہت ہی قریب قریب ہے اور اس میں عام طور پر جو ہمارے ہاں ٹیچرز ہیں اور لوگ جو مائنڈ میپنگ اور برینسٹارمنگ کرتے ہیں تو وہ برینسٹارمنگ اور مائنڈ میپنگ کو ایک ہی کر دیتے ہیں اگرچہ ہے تو برینسٹارمنگ ہی ہے تو خیالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے جیسے برینسٹارمنگ بھی ہوتا ہے اسی طرح سے مائنڈ میپنگ بھی ہوتا ہے لیکن طریقہ دونوں کا مختلف ہے برینسٹارمنگ کا طریقہ میں نے ایک بتا دیا اور اب یہ مائنڈ میپنگ کا طریقہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے وہاں پہ اگر میں آپ کو پہلے دکھاؤں تو اس کا جو فارمٹ تھا یہ ہے برینسٹارمنگ کا اور مائنڈ میپنگ کا فارمٹ بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل اور ہے میں نے یہاں پہ دو تین رنگ دے دی ہیں بلیک اور سفید دے دی اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے غالب کے اوپر مائنڈ میپنگ نہیں کی غالب کے اوپر برینسٹارمنگ نہیں کی بلکہ غالب کے اوپر مائنڈ میپنگ کی ہے مثال کے طور پر غالب شاعر کرتے جی شاعری کرتے تھے تو شاعری کے نیچے جی ہم نے ان کی پوری یہ لکھتی ہے تاریخی مکتوب نگاری لکھا ہے تو مکتوب نگاری میں بھی ہم نے مکتوب نگاری کو اگر آپ یوں کر کے دیکھیں تو یہ بلکل الگ سے آ جاتا ہے زندگی ان کی کیسے گزری ہو بلکل ہم نے علاق کر دیا تو یوں مائنڈ میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میپ پورا بن جاتا ہے ایک ایک ریجن ریجن الگ لگ بنتا جاتا ہے ایک ایک موضوع اس کے پھر انڈر اس کے سب موضوعات جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ مائنڈ میپنگ ہے بہت سادہ سا ایک انداز میں نے احتیاط کیا ہے مائنڈ میپنگ کا اور ویڈیو کی صورت میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے تو یوں پھر جب یہ سارا آ جاتا ہے یہاں پہ اکٹھا ہو جاتا ہے دیوار کے اوپر یا بورڈ کے اوپر تو پھر ہم ایک ایک کو پڑھتے ہیں دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں برینسٹورمنگ میں پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ جو ہے یہ ہم لوگ اگر میں یہاں سے شروع کروں تو آپ کو پتا ہے کہ کلوک جو ہے وہ یوں کر کے چلتا ہے اور انٹی کلوک دوسری طرف سے چلتا ہے تو کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز شروع کریں گے اگر میں یہ دائیں طرف سے شروع کرتا ہوں سفیت پٹی ہے تو یہ پڑھا پھر اگلا پڑھا پھر اگلا پڑھا پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو پٹی ہے یہ یہاں ہو جائے اس کے ساتھ مل جائے یہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس طرح سے جو بھی اس کو آگے پیچھے کرنا یا اگر کوئی پٹی ایسی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بلکل اس قابل نہیں ہے وہ اس موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا وہ بات تو پھر ہم اسے نکال کر الگ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کل جماعتی برین سورمنگ کرتے ہیں یہ جو کل جماعتی برین سورمنگ ہے یہی یہی طریقہ گروپ میں بھی برین سورمنگ کا ہوتا ہے کہ یہی پٹیاں ہم گروپ میں دے دیتے ہیں مثال کی طور پر اگر میرے سامنے چار گروپ بیٹھے ہوئے یہ پانچ ہیں چھے ہیں جتنے بھی ہیں تو ان گروپ کو اتری پٹیاں دے دیتے ہیں وہ گروپ سے لکھتے جاتے ہیں اور وہ پھر ہم ایک جگہ پہ سارا ڈسپلے کر دیتے ہیں اور پھر برین سورمنگ ساری ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی فورمیشن کیسے ہوتی ہے برین سورمنگ جب کر لی ایک گروپ نے تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے ہم آگے پاس سارن کرتے جاتے ہیں کہ اب یہ مثال کے طور پر یہ گروپ نمبر ایک ہے یہ گروپ نمبر دو ہے یہ گروپ نمبر تین چار پانچ اب ان انہوں نے یہ فلپ چارٹ پر یہ ایک اور طریقہ ہے کہ فلپ چارٹ کے اوپر رین سارن کیا ہے اور اسے ہم نے جب آگے دینا ہے تو پھر جب دوسرے گروپ کے پاس آئے گا تو وہ اس کی اوپر پھر بکھے گا اضافہ کر دے گا پھر تیسرے کے پاس آئے گا پھر چوتھے کے پاس آ جائے گا پھر پانچے کے پاس آ جائے گا پھر بلاخر اس کے اپنے پاس آ جائے گا جیسے کہ میں نے بتایا تھا اگر ہم اسی سلائیڈ میں پھر سے دیکھیں اس کو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا پہلا گروپ تھا وہ بلاخر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو اضافوں کے ساتھ تو اس طرح سے بھی برین سٹارمنگ ہوتی ہے اچھا جب ایک طریقہ تو یہ ہو گیا برین سٹارمنگ کا اور جو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا پوسٹر پکڑا ہے ایک گروپ نے اور وہ دیوار پر لگا کے کھڑے ہو گئے دوسرا گروپ اپنا جو برین سٹارمنگ جو فلپ چارٹ پر کی ہوئی ہے یہ پوسٹر پر کی ہوئی ہے وہ لگا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد وہ پھر ہم کلیپ کرتے ہیں جسے ہم گیلری واک کہتے ہیں یہ جو تھی یہ سٹیشن روٹیشن کہلاتی ہے اور سٹیشن روٹیشن ہم لوگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ گیلری واک کرتے ہیں تو ایک گروپ دوسرے گروپ کو جا کے اس کا برین سٹارمنگ جو کی ہوئی ہے اس کا لکھا ہوا پڑتے ہیں اور اگلا گروپ اگلے والے کو جا کے پڑتا ہے اور اگلا گروپ اگلے والے کو جا کے پڑتا ہے اور بلاخر وہ آپ کی کلیپ کے اوپر پھر چلتے چلتے واپس وہیں بھی آ جاتے ہیں تو اسے ہم گیلری واغ کہتے ہیں تو یہ بھی ایک برین سٹارمنگ کا ایک طریقہ ہے اور یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فیزیکلی سب شامل ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر تو اس میں بہت اچھی ایکٹیوٹی رہتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ کر لیتے ہیں برین سٹارمنگ کے دوران کیا کرنا شاہی ہے یہ بہت ضروری ہے پہلی بات جیسے ہم پہلی بھی بات کر چکے ہیں اصول و ضوابط ہوتے ہیں اس کی پہلوی کیجئے ہر ایک بات ہر ایک کی بات پر توجہ دیجئے ہر ایک بات پر توجہ دیجئے اور ہر ایک کی بات پر توجہ دیجئے موافق اور مخالف خیالات کو اہمیت دے یہ نہیں ہے کہ جی میرے سے میری سوچ یہ ہے یعنی اذا فسیلیٹیٹر میری سوچ یہ ہے تو میری سوچ کے مخالف اگر خیالات ہے تو میں اس کو شامل نہیں کرو نہیں جو بھی خیالات آ رہے ہیں جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے مخالف میں آ رہے ہیں یا موافقت میں آ رہے ہیں آپ کی سوچ سے مغافقت رکھتے ہیں یا مخالفت رکھتے ہیں یا مجورٹی کی سوچ سے یا اکثریت کی سوچ سے مغافقت ہے ان کی مخالفت ہے تو آپ نے باہر ان خیالات کو آنے دینا ہے اور ان خیالات کو سب کے سامنے لانا ہے تو برینسورمنگ کا بنیادی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ سب کے خیالات سب کے سامنے آ جائیں بھاگ دور نہیں کرنی یعنی بہت تیزیاں نہیں کرنی تھوڑا سا ٹائم دینا ہے تھنگنگ ٹائم دینا ہے سوچنے کا وقت دینا ہے جو لوگ لکھ رہے ہیں ان کو وقت دینا ہے جو لوگ بتا رہے ہیں اگر لکھوا رہے ہیں تو لکھنے کے لیے وقت دینا ہے اگر زبانی بتا رہے ہیں تو سوچنے کا وقت دینا ہے حملہ نہیں کر دینا اور ضروری وقفے لیجئے درمیان میں روک جائیے درمیان میں کوئی بات کیجئے خیالات کو پرموٹ کیجئے خیالات کو پروک کیجئے خیالات کو بڑھائیے خیالات کو ترغیب دیجئے اور پھر ہم ایک اچھی رینسٹورمنگ کر سکتے ہیں ہمارے پاس زیادہ خیالات آ سکتے ہیں تو یہ تو جی چھوٹی سی رینسٹورمنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو تھی جو آپ نے خدموں میں پیش کی اور انشاءاللہ کسی طرح کی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا اور ہم ملیں گے اسی اور ویڈیوز مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح جہکتے رہیں اور مہکتے رہیں پندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ